نمسکار زیادہ اترپدیش اتراخن دیکھنے آپ میں ہوں کندن جمیار یو پی میں مشن دوہزار چوبیس کے لیے سیاسی دلوں نے زور شور سے تیاریاں شروع کر دی ہیں بی جے پی لوگ سبھا کے لیے رڑنیتی پر رڑنیتی تیار کر رہی ہے بی جے پی کے مایکرو پلان کے بعد اب سبھا نے بھی مایکرو پلان تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اتنا نہیں یو پی میں مشن ایٹی کو لے کر مایوٹی بھی ایکشن میں ہیں لوگ سبھا چناؤں کے لیے انہوں نے خاص رڑنیتی بنائی ہے دوہزار چوبیس کے مہا ید کی مہا تیاری چل رہی ہے اس پر آچرچہ کریں گے یو پی میں لوگ سبھا چناؤں کی تیاریوں میں جھٹی ہے بی جے پی آٹھ لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دینے کی تیاری ہو رہی ہے اسی سیٹوں پر وستارک تیار کرنے میں بھی پارٹی جھٹی ہوئی ہے تو نگر نگم سے لی کر نگر پنچائت میں ٹریننگ دی جائے گی پبلک سے زیادہ سے زیادہ جڑنے کی ٹریننگ بی جے پی دے گی زلا دیکش سمیلن کے ساتھ ٹریننگ کی بھی شروعات ہوگی سپا کا مایکرو بوت مینجمنٹ پر بھی زور دکھائی دے رہا ہے اکلیش آدم نے گٹھت کیے بوت کمیٹی ووٹر سے سمپرک کریں گی یہ دس سدسیے ٹیمیں کمیٹی میں او بی سی دلت علب سینکھکوں کو جگہ دی گئی ہے سپا کی بوت کمیٹی ووٹرز کو ساتھ جوڑے گی فلوٹنگ ووٹرز پر زیادہ فوکس کیا جائے گا لوگ سبھا چناؤں سے پہلے ایکشن میں مایوتی بھی دکھائی دے رہی ہے مایوتی نے منڈل یہ ویوستہ کو ختم کیا ہے لوگ سبھا کے لئے یو پی کو سیکٹر میں بانٹا ہے یو پی کو نو سیکٹر میں بانٹا گیا ہے ہر سیکٹر میں دو دو منڈل اس کے لئے دو سے لے کر تین پرباری بنایا گیا ہے سیدھا مایوتی کو ہی یہ تمام پرباری اور منڈلہ دکھائی رپورٹ کریں گے تو چلے امار ساتھ تمام ایمان جوڑ رہا ہے اس خبر پر بات چیت کرنے کے لئے گورو رگوانشی امار ساتھ پروکتہ بسپاہ کے موجود ہیں ایس این سنگ امار ساتھ پروکتہ بی جے پی کے موجود ہیں بھوان جوکشی پروکتہ سپاہ کے موجود ہیں تمام ایمانوں کا بہت بہت سواگت ہے لیکن آپ گورو رگوانشی سے شروعات کر لیتے ہیں گورو جی اب مایوتی جی آپ ایکٹیو دکھائی دی رہے ہیں یہ نئی ویوستہ سے کیا فائدہ ہوگا پندر جی دیکھیں ہر چنوہ میں آنے کے آتے سمیں ہر پارٹی اپنی رنگیز بناتی ہے ہر طرح سے چنوہ جیتنے کے لئے جاتی بہن جی نے اس بار ایک نئی ویوستہ لاغو کی ہے اور بہن جی سویم ہر چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو چھوٹے چھوٹے ویوستہ کو پسے ہم دیکھ رہی ہیں سارا ہی چیزیں بہن جی کے نیترکت میں بہوجین سماج پارٹی پریاس کر رہی ہے کہ دوہزار چوبیس میں ایک طاقت بن کے اترپردیس کے اندر یا پوری دیس کے اندر اوپری ہے ہماری ویوستہ کیونکہ اترپردیس کے اندر پوری دیس میں بہن جی سنگٹھن بستار کا کام کر رہی ہے اور سنگٹھن کو مجبوت کرنے کا کام کر رہی ہے گراؤنڈ لیپل پر کام بھی شروع ہو گیا ہے کارکرتہ پوری طرح سے اترپردیس کر رہی ہے ہر کارکرتہ پوری طاقت سے اور تنمیتہ سے پارٹی کے لئے لگا ہوا موون صاحب یہ جو دس ادس سے کمیٹی کا گھٹن اکھلیش آدو نے کیا ہے اس کمیٹی کا مکھے کام کیا رہے گا اکھلیش آدو جی نے اس پسٹ کر دیا ہے جو بھوٹ کمیٹی ہے اس کو مجبوت کرنے کا کام کرنا اور اس جت طور پر اس پر سنگٹھن کو جمینی اس طرح پر کیسے مجبوت کرا جائے انتصار میں راستی عجیز جی کا آجیش کارکرتاؤ کو مل چکا ہے اور یہ کمیٹی کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے ویدھاک ہیں وہاں کے جو سانسد ہیں اس طور پر اس کو کام کو کرنے کا کام کر رہے ہیں اور ایک دشاہ مانی اکھلیش شیادتی نے کہا ہے کہ جب تک ہمارا بھوٹ مجبوت میں ہوگا تب تک ہم اس لڑائی کو مجبوت نہیں کر سکتے اور نشطہ طور پر لڑائی کے لئے جروری ہے کہ بھوٹ پر جو کار کرتا ہے وہ کتنی مجبوتی ہے اور وہی پرگرام کو پوزیٹیو پرگرام کو دلانے کا کام کرتا ہے اس لئے مانی اکھلیش شیادتی کا فوکس اس لئے بھوٹ پر سنگھ صاحب اب تو آپ کو جیسے مایکرو پلاننگ چل رہی تھی بی جے پی کے ویسی مایکرو پلاننگ کی بات اب سماجادی پارٹی بھی کر رہی ہے دیکھئے بی جے پی کار اور کارکرتا بیس پارٹی ہے ہم سیوہ سوساسن اور گریب کلیان کی یوجنائیں چلاتے ہیں اور کچھ لوگ موسم دیکھ کر آتے لے کر آ جاتے ہیں صرف اپنے بچنے اور بچانے کارکار کرتے ہیں اپنے اسٹیٹو کی لڑائی گڑتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی اور پارٹیوں سے کلنا نہیں کی جا سکتی کیونکہ سب لوگ جان رہے ہیں کہ تمام گھٹ بندن ہی سمیم بن رہے اپنے اسٹیٹو کو بچانے کے لیے اور اس میں کھڑنن بھی ہو رہا ہے چھتری پارٹیاں کھرئی ہیں ہمارے آنے سے آپ کا اسٹیٹو بچے گا ہمارے آنے سے آپ کا اسٹیٹو بچے گا تو اسٹیٹو کیے گی ایسے ایسے گھٹ بندن ایسے ایسے تیاری کی جاری ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی جو تیاری ہوتی ہے وہ جنتہ کے لیے انتہودے کی پرکلپنا کے لیے پردیس کے بکاس کے لیے اور لوگوں کو یوجناوں سے جوڑنے کے لیے اس طرح کے کارے بھارتی جنتہ پارٹی کرتے ہیں لیکن بھارتی پارٹیوں کو دیکھیں گے وہ موسم کے ساتھ آئیں گے اور موسم چلا جائے گا تو چلے جائیں گے تو پردیس کی جنتہ جانتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پردیس میں ایسے لوگوں کی سرکاریں نہیں رہی ہیں پردیس میں ایسے لوگوں کی سرکاریں رہی ہیں جہاں بابا صاحب ہمیٹ کردی کی مورتی کو توڑ دیں گے اس پہ کالک لگا دیں گے اپنا دیوں کا ساتھ دیں گے ان کو ماننی بنایں گے تو ایسے لوگوں کو چاہے آپ جتنی بھی اپنی انٹرنل تیاری کر لیے اپنے پریوار کو بڑھانے کی تیاری کر لیے اس کو کوئی مانتا نہیں ہے آج اتر پردیس جو ریپیڈ ریل والا اتر پردیس ہے ڈیفنز کاریڈور والا اتر پردیس ہے خات کا کار کھانا والا اتر پردیس ہے بڑے بڑے ایکس پرسوے والا اتر پردیس ہے تو اتر پردیس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ آج اتر پردیس میں جو بکاس کا پہیہ ہے وہ بھی آئی پی جیلا بٹوارا کر کے نہیں چللا ہے وہ رب سب ہی جگہ سوانگتی سے چللا ہے تو سب ہی لوگ اس بکاس کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اس بیشواس کے ساتھ آنا چاہتے ہیں جو چندر فرکار کے نترمت میں آدنی پردھان منتری موڈی جی کے نترمت میں آدنی یوگی جی کے نترمت میں پردیس اور دیس کے پساری کے لیے کاری ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پرادی کی پارٹیاں ہیں ان کو اپنے حصوص بچانے کے لیے ایسا کاری کرنا چاہیے لیکن پردیس جنتہ سمجھدار ہے اور وہ دیکھی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اس طرح سے کندر میں دوہزار چودہ سے اکاتار بکاس کے کاری کریے بھیجلی پانی سڑا چورچہ سچا اور سواس پر کاری کریے تو سب ہی لوگ اتر پردیس میں اور دیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں بوان جوشی صاحب یہ دس ادسے کمیٹی ہے جو بوت لیول پر کار کرتاؤں کو اکٹھا کر کے بوت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گی کمیٹی لیکن ووٹرز کو یہ کمیٹی جوڑ پائے گی کیا ووٹرز پر بھی ووٹرز کو جوڑنے کی بھی زمداری کیا اس کمیٹی پر ہوگی دیکھیں نشطی طور پر یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ بوت کو مضبوط کرے گی اور بوت کا جو کاری کرتا ہے ان لوگوں سے سمپرک کر کے جس میں ہم لوگ سبھی دھرم سبھی جاتی سبھی بن کے لوگوں کو ساتھ لے کر نشطی طور پر یہ بوٹرز کو بڑھانے کا کام کرے گا اور بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پردکتہ ساتھی کو میں سن پا رہا تھا تو نشطی طور پر میں کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ اکتر پردیس میں ایک ایسی پارٹی ہیں جس نے چار بار یہاں پر سرکار بنائی نشطی طور پر ہمیں جو انکون کرنا ہے اس کسان کی اس مزدور کی اس یوہ کی اور لڑائی کو لڑنے کا کام کرنا ہے اور نشطی طور پر ابھی تو بھارتی جنتہ پارٹی کا سکور ہم سے بہت کم ہے ابھی تیسری بار ان کی سرکار نہیں نہیں بڑی ہے یہ ایک لیٹھ سال ہوا ہے تو چار بار کی سرکار ہے ہماری نشطی طور پر یہ یہ تو ان کا بڑھولاپن ہے ہمارے بھائی کا سمانوازی پارٹی پر اس طرح کی باتیں بولتی ہے اگر ایک اچھی راج نیت کرنی ہے تو کاروں سے سکھا جاتا ہے جو چار بار سکتہ میں رہتی ہے تو نشطی طور پر بھی بھی سکورنگ کا کام ہے نشطی طور پر ہم لوگ تو لویا جی کے بیچار کو اور میٹر جی کے بیچار کو مانینی نیتا جی کے بیچار کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اور یہی گاؤں گریب کسان مزدور یوہ اور ماتشکتی ہم کی لڑائی کو لڑنے کا کام کرتا ہے اور رہی بات گوٹر کا گوٹر کون نکالے گا گھر سے لوگوں کو کون نکالے گا نشطی طور پر بھوٹ کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہی کار کرتا وہی مجبوطی سے بڑھ کے ووٹروں کو نکالنے کا کام کرتا ہے اور ان کو بھوٹ دلوانے کا کام کرتا ہے یہی طاقت نشطی طور پر لوگتنطر میں آپ کی سرکار کو ستاپیت کرواتا ہے اسی منتر کے ساتھ جو سماج باگی منتر ہے اسی کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں گورو رگون شی یہ بی ایس پی کا وزن کیا ہے اترپدیش اور دیش کے اکر ہم بات کریں تو کس طرح کا وزن آپ لوگ ووٹرز کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور اس وزن کو لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے درستر چنانتی اس بات کی بھی ہوتی ہے دیکھیں کندنج جو بھی ونچی سماج ہے چاہے وہ سوڑ میں ہو چاہے وہ پچھڑوں میں ہو چاہے وہ دلیتوں میں جو بھی ونچی سماج ہے اس کی لڑائی لڑنے کا کام بھوجن سماجوادی پارٹی کرتی ہے ونچی سماج میں آپ کی ماتر شکتی بھی آ جاتی ہے بیروزگار یوہ بھی آ جاتے ہیں کسان بھی آ جاتے ہیں اور جو لوگ سرکاری سو بدھاؤں یا سرکاری سیوہوں سے ابھی بھاجپا کی پرمکتہ کہہ رہے تھے ہاں جنتہ آپ پہ وصواس کر رہے ہیں لیکن آپ اس کا وصواس کا کیا آپ واپس کر رہے ہیں یہ بتائیے ایک بھی پچھڑوں کے لیے کوئی یوجنا پچھلے دو کارکال میں ان کے الاغو ہی ہو چاہے کیندرس سے ہو چاہے یہاں سے ہو دلیتوں کے وسائے میں کوئی یوجنا الاغو بھی ہو بہن جی کی سرکار میں دلیتوں کے اتھان کے لیے بہت کارے کیے گئے دلیتوں کے مہاپورشوں کے بہت سارے اسمارت استعافت کیے گئے آپ آج ان کا ووٹ تو لے رہے ہیں لیکن ان کو آپ واپس کیا کر رہے ہیں یہ بتانے آپ بھی جانتے ہیں